لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی و سلیم و بارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اب ذرا سقیفہ بنی سعیدہ کے واقعے کو لے لیتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں کیرفل سٹیڈی کرنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات اور بعض ایسے لوگوں نے اس میں ایسی روایتوں کو داخل کر دیا ہے جن کا اصلیت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اس لیے بعض روایتوں کے ہم رابیوں کی بھی جانچ پر تعلق کریں گے کہ ان میں سے کون سے رابی ہیں جن کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے اور ان کی روایات متروک ہیں اور ان میں سے بعض روایتیں ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے پڑھنے والوں میں ایک غلط رجحان آتا ہے اور شیعت کا اثر آتا ہے اور معاذ اللہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد صحابہ اکرام آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے پر بغض اور تعان کی ایک بارش شروع ہو گئی تو ان تمام چیزوں کو ہم اپنی اس طالب علمانہ تحقیق میں چھانٹنے کی کوشش کریں گے بے شک یہ ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا بہت ہی سخت مرحلہ تھا تمام مسلمانوں کے لئے بالخصوص مدینہ کے مسلمانوں کے لئے اب بظاہر تو اس کے اندر آپ کو تین گرہ نظر آتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا تو تین گرہ نظر آتے ہیں ایک انسار کا گرہ نظر آتا ہے ایک مہاجرین کا گرہ نظر آتا ہے اور مہاجرین کی گرہ میں پھر دو گرہ نظر آتے ہیں ایک اہلِ بیت کا گرہ نظر آتا ہے اور ان کے معاونین اور ایک غیر اہلِ بیت کے گرہ نظر آتا ہے جس میں باقی جمعی مہاجرین اب اس اغدے کو ہم کو سلجھانا ہوگا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ سیچوئیشن پیدا ہوئی ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امیر بحیثیت بادشاہ ساری مسلم ریاست کے جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس ریاست کو ایک نئے بادشاہ کی ضرورت تھی ایک نئے فرما رواہ کی ضرورت تھی ایک نئے امیر کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کی قیادت کر کے انہیں آگے لے چلے اور دنیا کا یہ اصول بھی ہے آج تک بھی یہ اصول دنیا میں فالو ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم میں کسی ملک میں کوئی فرما رواہ اپنی کرسی کے اوپر اتقال فرما جائے تو اس کی تدفین نہیں ہوتی جب تک کہ قائم مقام اس کے کوئی دوسرا سرورانہ مقرر کر دیا جائے بادشاہت میں تو ولی اہد ہوتے ہیں تو بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کو دفن نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ ولی اہد کی تاج پوشی ہو جائے تاکہ حکومت بغیر کسی بادشاہ کے نہ رہے یہی وجہ تھی کہ یہ تین گروہ پیدا ہوئے آلِ بیعت سب سے علیدہ رہے ابھی وہ شامل نہیں ہوئے اور ان کے معاونین نہیں وہ لوگ جو مسجد النبی میں موجود تھے کسیر التعداد مہاجرین تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کیا تو جوک در جوک لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اچھا انسار دوسری طرف سقیفہ بنی سعیدہ میں یہ مسجد النبی سے زیادہ دور نہیں ہے بہت قریب ہے اگر آپ کا اتفاق ہو مسجد النبی جانے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس سے بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ سقیفہ بنی سعیدہ ہے پندرہ منٹ کی واک ہوگی دس پندرہ منٹ کی واک ہوگی آپ پہنچ جائیں گے سقیفہ بنی سعیدہ میں کوئی بہت دور نہیں ہے وہ تو سقیفہ بنی سعیدہ جو ہے یہ وہ مقام تھا جہاں پہ انسار جمع ہوئے کیونکہ ان کو بھی یہ فکر تھی کہ کوئی نہ کوئی تو سربراہ ہونا چاہیے اچھا ان کے خیال یہ تھا کہ کیونکہ مدینہ شہر انسار کا ہے اور ہماری یہاں پہ تعداد بھی ہے اور ہمارے آبائی شہر بھی ہے تو اب ہمی کو ایک آدمی چننا ہوگا کیونکہ ہماری تعداد ہے مہاجرین تو کم ہیں تو اب ہم اپنے سرداروں میں سے کسی سردار کو آگے کرتے ہیں اب عوث اور خزرج میں خزرج کی تعداد عوث سے بہت زیادہ تھی تو دیفنیٹلی جو خزرج کا بڑا ہوگا وہی مدینہ کا بھی بڑا ہو جائے گا اور جو مدینہ کا بڑا ہوگا وہ اسلامی ریاست کا بھی بڑا ہوگا تو دارالحکومت میں کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو اب دارالحکومت کو ہم اپنی تعداد سے مستحکم کر سکتے ہیں یہ ان کی سوچ تھی تو کسی کی بھی سوچ میں کسی کی بھی نیت میں کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی کہ معاقل اللہ وہ اقتدار کے بھوکے ہوں یا وہ بادشاہت چاہتے ہوں ہر ایک کو یہی عمر لاحق تھا کہ اتنی بڑی اسلامی ریاست جو یمن سے لے کے ادھر امان تک سدن ایریاز میں اور پھر نورت میں اور دو عراق تک اور شام کے علاقوں تک پھیلی ہوئی یہ حکومت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے دارالحکومت تو مستحکم ہونا چاہیے سٹرونگ ہونا چاہیے اب جب باقی لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی خبر پہنچے گی تو سب دارالحکومت کی طرف ہی دیکھیں گے کہ دارالحکومت سٹرونگ ہے کہ نہیں ہے تو اسی لئے جو ہے صحابہ اکرام کو یہ عمر لاہق ہوا کہ اب ہم اس عمر میں کیا کریں تو اسی لئے یہ ڈیفرنٹ گروپز بن گئے کہ اب آگے پیش قدمی کیا کی جائے تو اب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر قسم کے نیگٹیف تھوٹس کو منفی باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں میں ان واقعات کو آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں وہ غلط روایتیں بھی آپ سے بیان کروں گا جو کتابوں میں آگئی ہیں لوگوں کی زبانوں میں آگئی ہیں لوگوں کے دنوں میں آگئی ہیں اور لوگ ان کو روایت کرتے ہیں اور وہ اصل میں من گھڑت قصہ راویہ ہیں اس کے جنہوں نے یہ چیزیں شامل کر دی ہیں اور ان پر تحقیق کی جائے تو ان میں سے بہت سارے تو شیعہ ہیں یا جھوٹے ہیں قصہ کو اب ہم اس واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں صحابہ اکرام مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں فجاہ اللہ جنہوں نے ایک آدمی آیا جس نے آ کر یہ خبر سنائی کہ سقیفہ بن سعیدہ میں انسار جمع ہیں اور حضرت سعید ابن عبادہ ان کو لیٹ کر رہے ہیں جو قبیلہ خزرج کے رئیس ہیں ان کو وہ اپنا امیر بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اب سب ان کی بیٹھ کرنے والے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ مسجد النبوی میں ایک بیٹھ ہو گئی ہے سقیفہ بن سعیدہ میں ایک بیٹھ ہو رہی ہے انسار نے مہاجرین کو کنسلٹ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ مہاجرین تو اتنے تھوڑے سے ہیں یہ تو ویسی اقتدار میں نہیں آئیں گے مضبوط ہم ہیں کیونکہ مدینہ میں حضور کے آنے سے پہلے بھی خزرج والے ہی کنٹرول کرتے تھے مدینہ اور آس والے تو قبا کے پاس رہتے تھے چھوٹی آبادی تھی ان کے حلیف یہود تھے ان کے بھی حلیف یہود تھے خزرج کے یہود حلیف جو ہے وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے تو سچویشن یوں ہی نکلی کہ خزرج ہی کو بڑا بنایا جائے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ جب حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچے جب وہ مسجد نبی میں موجود ہوں کہ انصار ایسا کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹ سی بات تھی کہ انہوں نے ان کو اپروچ کرنا تھا تاکہ کسی قسم کا انتشار پیدا نہ ہو اور اس چیز کو کیا رنگ دیا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ جو شیعہ حضرات رنگ دیتے ہیں اس کو کہ مسلمانوں کو تو بس اقتدار کی پڑی ہوئی تھی صحابہ کو تو بس اقتدار کی پڑی ہوئی تھی وہ تو بس اہلِ بیعت ہی تھے جن کو حضور کا غم تھا یہ غلط باتیں ہیں یہ منفی باتیں ہیں ان کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں جہاں انسان کے اندر جذبات و احساسات ہوتے ہیں وہاں ایک ریشنل گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں ایک فریکٹیکل لائیو بھی ہوتی ہیں اور ریالیسٹیکلی تمام چیزوں کو اگر آپ ریالیزم میں دیکھیں تو ایک اقتدار کی ضرورت انسانس اس طرح تھی کہ ایک امیر تو چاہیے تھا نا مدینہ کا اور ایک امیر تو چاہیے تھا اسلامی مملکت کا اسلامی ریاست کا اس کا انتخاب ہونا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے قبل تاکہ دار الحکومت کو استحکام لے جائے اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں تھی اب آپ حضرت سعید بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کا سلسلہ وہاں شروع ہونے والا ہے ایک بیعت کا سلسلہ یہاں شروع ہو چکا ہے تو اب اس چیز کو ایون آؤٹ کرنا ہے اب اسی سلسلے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی جو کاوشیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں تاکہ فتنہ نہ بڑھ گئے لیکن وہ لوگ جنہوں نے تاریخ لکھی بعد میں اور اپنے دل میں ان کے اندر بغض ابو بکر اور بغض عمر تھا انہوں نے اور بغض صحابہ تھا انہوں نے یہ باتیں بھی شامل کر دی پندرہ صدیان گزرنے کے بعد آج ہی الزام لگانا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے انہیں تو خلافت کا لالش تھا انہیں حضور سے محبت نہ تھی یہ الزام انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے جس شخص نے اپنا تن مندھن صلح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے اوپر صرف کر دیا ہو جس کو دنیا کا کوئی ہوش نہ ہو آخرت کا معنی کی جس کو لگن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خوبصورت باتیں فرمائے جو صدیق اکبر کا مقام بیان کرتی ہے جنہیں حضور جنت کا پیغام لیں جو عشرہ مبشرہ میں ہو جن کو حضور اپنے مسلے پہ کھڑا کریں اور کوئی اور کھڑا ہو تو کہیں نہیں صرف ابو بکر کھڑا ہوگا ان کے بارے میں ایسا تصور کرنا کہ معاذ اللہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے غلط آدمی سے نماز پڑھائی معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی انسان سوچے نہ یہ بات کتنی دور تک جاتی ہے اچھا سقیفہ بنو سعیدہ میں جو کچھ ہوا حالات میں جس تیزی کے ساتھ کروٹ لی اور اس پر جو نتائج مرتب ہوئے ان کی تاریخی اہمیت ناقابل انکار ہے اور اس تاریخی حیثیت نے اس واقعے کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹیٹی بنایا ہے ترہ ترہ کی روایات کا ایک پلڑا بھی اس کے اندر آ گیا ہے جس میں حق و باطل کو جدا کرنا بڑے جگر اور گردے کا کام ہے تو یہاں پر ذرا سمل سمل کر قدم اٹھائیں گے اور آپ کے سامنے کچھ حکایات کو کچھ روایات کو صحیح معنوں میں کسوٹیوں پر ٹولیں گے آپ سے دعا ہے آپ سے التجاہ ہے اس پہس کو شروع کرنے سے پہلے ایک حقیقت کی طرف میں آپ کی توجہ دیرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر زمانے میں لکھنے کا تصانیف کرنے کا تعلیف کرنے کا انداز الگ الگ رہا ہے اگر ان خصوصیات کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں تو ہم کتابوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ ترہ ترہ کی غلط فہم یہ پیدا ہو جاتی ہے یہی ایک وجہ تھی کہ میں نے ان سیرت کی سلسلے میں جو ریکارڈنگز کی سیرت النوی کے جو حالات و واقعات جمع کیے میں نے پچھلے تیرہ سو سال میں لکھی ہوئی کتب سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان میں بعض کتب اتنی قدیم ہیں کہ وہ تابعین تبا تابعین کے زمانے کی ہیں جس کے اندر سیرت ابن حشام ہے اور طبقات ابن سعد ہے اسی طرح احادیث کی کتابیں جیسا امام مالک کی موتہ امام مالک ہے وہ تبا تابعین کے زمانے کی حضرت امام مالک تبا تابعین میں سے ہیں اسی طرح اور کتب جن سے ہم نے استفادہ حاصل کیا جو حدیث کی کتابیں ہیں سیہا سبتہ کی کتابیں ہیں پھر ہم نے امام بحقی کی دلائل النبوہ اسی طرح شرف المصطفی اور اسی طرح پھر بات کی جو اور بہت ساری اور کتابیں لکھی گئی ہیں خصائص کبرا ہو گئی المواہب اللہ دنیا ہو گئی اسی طرح اور کتب سیر جو اب سے تین سو سال قبل پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں لکھی گئی ہیں یا کچھ ایسی کتابیں جو عرب ممالک میں لکھی گئی لیکن مصر کے علاقے میں لکھی گئی سیرت محمدی اسی طرح جو ہے تاریخ الخمیس ہو گئی اچھا اسی طرح جو ہے سیرت حلبیہ ہو گئی حلب کے تعلق تھا سیریا سے ان کا تعلق تھا اچھا اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ کتابیں لکھی گئیں اس زمن میں جیسا زیاء النبی ہے وہ بہت ریسنٹلی لکھی گئی ہے اس سے استفادہ حاصل کیا اسی طرح اور اکابرین کی جو احادیث لکھی گئی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا گیا تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ تمام چیزیں تمام زمانوں کی ایک لکھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے ایک چیزیں جمع کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے بعض تفصیلات بعض لوگ جمع کرتے ہیں بعض لوگ بعض تفصیلات نہیں جمع کرتے ہیں مثال کے طور پر آج کل تاریخی کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک واقعے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں تو جو رائٹر ہوتا ہے مصنف ہوتا ہے وہ اپنے پسند کا ایک قول نقل کر دیتا اور باقیوں کو لکھتا ہی نہیں لیکن پہلے زمانے میں جو مورخین تھے ان کا اسلوب یہ نہیں تھا ان کے اسلوب یہ تھا کہ ایک زمن میں اگر کئی واقعات آتے ہیں کئی اقوال ملتے ہیں تو وہ سب کو لکھ دیتے تھے اور اس کو اپنی علمی دیانت سمجھتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ ہر روایت کی سند جو ہے وہ بھی نقل کرتے تھے اور قاری سے توقع کرتے تھے پڑھنے والے سے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ ان میں سے کونسا قول صحیح اور کونسا غلط ہے ہمارے جو آج کل کی طلباء ہیں وہ اور آج کل کے مورخین جو ہے وہ تصنیفات اس طرح کی لکھتے ہیں کہ جن میں سے ایک آت قول ہی منقول ہوتا ہے سارے نہیں ہوتے جب یہ طلباء جو ہیں سٹیورنٹس جو ہیں جب اس طرح کی تصانیف پڑتے ہیں تو وہ پہلے زمانے کی تصانیف لکھنے کے سٹائل سے پھر واقف نہیں ہوتے ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ قول جو کسی کتاب میں دیکھتے ہیں اسے اس مصنف کے سر تھوپ دیتے ہیں کہ تبری نے اپنی تاریخ میں یا ابن عصیر نے القامل میں یا ابن قصیر نے البدایا والنہائی میں یوں لکھا ہے بے شک لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی سند بھی بیان کی اس کے ساتھ اس کے اوپر تحقیق بھی کی ہے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیے بغیر ہم نے چیزوں کی تحقیق کر دی ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا تو یہ تمہید باننے کی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو غلطی کرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اس لئے علماء کرام عام طور پر ایک کومن مین کو نہیں کہتے کہ تم البدایا والنہائی پڑھو البدایا والنہائی بہت مشکل کتاب ہے جو تاریخ ابن کثیر جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک مشکل کتاب ہے ان ایسنس کے وہ ایک واقعے میں تمام روایتوں کو جمع فرما دیتے ہیں اسی طرح امام بیحقی کی جو ہے اس کے اندر بھی یہی اسلوب ہیں تو اس لئے ان روایتوں میں اس میں آپ کو ایکسٹر کیرفل رہنا پڑتا ہے اس لئے آپ کو اس کے اندر ہر روایت کے ساتھ آپ کو سند ملے اس کو لکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ روایت ہم تک کس سند سے پہنچتے ہیں پھر علماء اس سند کے اوپر جرح و تعدیل کرتے ہیں اور پھر یہ معاملہ چلتا ہے خیر بہرہ سقیفہ بن سائدہ کی طرف چلتے ہیں وہاں جو واقعہ درونما ہوئے ان کے بارے میں مختلف روایت آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں پھر آپ کی اقل سلیم کو ذہمت دیں گے کہ وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون سی بات قابل اعتماد ہے پہلے آپ کے سامنے حضر امام تبری کی روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں جس کی ابتداء انہوں نے یوں کی ہے حدثنا حشام ابن محمد عن ابی مخنف یہ بڑے امپورٹن نام ہے حدثنا حشام ابن محمد عن ابی مخنف کہ یہ واقعہ بیان کیا ہے ہم سے حشام بن محمد نے اور انہوں نے اس کو لیا ابو مخنف سے اور اس کا خلاصہ یہ کافی طویل ہے امام تبری نے اس کو تاریخ تبری میں بہت تفصیل سے لکھا ہے میں اس کا خلاصہ لکھتا ہوں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ سقیفہ بنو سائدہ میں انسار کا اجتماع ہوا جس میں سعید ابن عبادہ نے بے شرکت کی اب یہ واقعہ میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ اس واقعے کے اندر سچائی کتنی ہے اور کتنا جھوٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا ہے یہ نا لوگ کہتے ہیں لئے امام تبری نے یہ واقعہ لکھتا ہے لئے امام تبری نے اور بھی تو بہت سارے واقعات لکھتے ہیں یہ تو ایک روایت کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے ہیں خیر خلاصہ سنو تو سقیفہ بنو سائدہ میں انسار کا اجتماع ہوا جس میں سعید بن عبادہ بھی شرکت کی بیماری کے باعث اپنے بیٹے کو اپنا ترجمان بنایا تقریر میں انسار کا طویل تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ انسار خلافت کے سب سے زیادہ حفتار ہیں حضور ان کی خدمات سے ہمیشہ خوش ہوئے اور جب یہاں سے رخصت ہوئے تو بھی ان سے خوش تھے سب نے ان کی تائید کی اور فیصلہ کو ان انداز میں کہا کہ ہم تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں ابھی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس امکان پر بحث چھڑ گئی کہ اگر مہاجرین نے اسے نہ مانا تو پھر کیا ہوگا بعض نے کہا اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے سعید نے کہا یہ پہلی کمزوری ہے ایک آدمی بھاگا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا اور سارا ماجرہ سنایا انہوں نے صدیق اکبر کو باہر بلایا اور سقیفہ کے حالات سے آگاہ کی دونوں بڑی صورت سے ادھر روانہ ہوئے راستے میں ان کو ابو عبیدہ بھی مل گئے ان کو بھی حمرہ لے لیا وہاں پہنچے تو حضرت عمر نے تقریر کرنا چاہیے لیکن صدیق اکبر نے فرمایا پہلے مجھے کچھ کہلینے دوں آپ نے مہاجرین کی حقوق کا تذکرہ کیا انسار کے مناقب بھی بیان کیے اور فرمایا کہ ہم مہاجرین امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہوں یہ سن کر حضرت حباب ابن منظر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انسار کو خوب بھڑکایا کہ وہی امامت کے مستحق ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا موقع پر ٹٹے رہے یہ شہر ان کا ہے یہ زمینے یہ باغات یہ ان کے ہیں یہاں تعداد میں وہ زیادہ ہیں مہاجرین تو باہر کے لوگ ہیں ہم نے انہیں پناہ دی ہے اگرچہ اقتدار میں ہمارے حصدار بننے کا اصرار کرے تو پھر ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک ان میں سے ہوگا حضرت عمر نے فرمایا دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتی با خدا اہل عرب تمہارے امامت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے جبکہ ان کے رسول قریش میں سے ہوں حضرت حباب پر اٹھے اور انسار کو مہاجرین کے خلاف بھرکایا یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مہاجرین نے تمہارے اس دعوے کو تسلیم نہ کیا تو انہیں مدینہ سے ہی نکال دینا حضرت عمر فاروق نے بھی جوابی دھمکی دی حضرت ابو بیدہ نے فرمایا اے گروہ انسار تم نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مدد کی اور اعانت کی پس اب اس کو تبدیل کرنے کا آغاز تم سے نہیں ہونا چاہیے یہ سن کر پشیر ابن سعاد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے گروہ انسار ہم نے جو خدمات انجام دی ہیں ہم ان سے دنیاوی مفاد ہرگز حاصل نہیں کرنا چاہتے ہمارا ارادہ تو فقط یہ تھا کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور حضور کے حکم کی اطاعت کی توفیق مل جائے یہاں یہ بھی ذکر کیا کہ آس نے خضرت کی برطری سے بچنے کے لیے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اب یہ جو دو صاحب ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس روایت کے شروع میں کون؟ حدثنا حشام ابن محمد عن ابی مخرف ایک تو حشام ابن محمد ہیں اس کے راوی اور وہ کہتے ہیں میں نے ابی مخرف سے سنا ہے اب یہ جو دو صاحبان ہیں ان پر ذرا بات کر لیتے ہیں ایک دوسری روایت میں کہا حضرت سعید اپنی ہٹ پر پکے رہے انہی لوگوں نے روایت کیا انہی دونوں نے یہی ہے اس طرق میں بھی اور ابن جریر تبری میں ہی آتا ہے تاریخ الامم والملوک میں کہ حضرت سعید اپنی ہٹ پر پکے رہے اور کہا با خدا میں میں بیعت نہیں کروں گا جب تک میری ترکش کا آخری تیر بھی ختم نہ ہو جائے اور یہاں یہ بھی بذکور ہے کہ ساتھ نہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نہ ان کے ساتھ جمعہ دا کرتے تھے نہ ان کے ساتھ حج کرتے تھے اور نہ ان کے ساتھ افادہ کرتے تھے یعنی حج میں بھی الگ رہتے تھے افادہ بھی الگ کرتے تھے نماز بھی جمعہ کی الگ پڑھتے تھے اور باقی نمازوں میں بھی مسجد نبی میں نہیں آتے تھے اب ان روایات کے متعلقے سے ایک پڑھنے والے کے دل میں انصار کے خلاف حضرت سعید ابن عبادہ کے خلاف حضرت حباب ابن منظر کے خلاف غلط فہمیاں ہی پیدا ہوں گی اس طرح کی جب روایات پڑھی جائیں گے اور ان کو یہ لگے گا کہ معاذ اللہ صحابہ اقتدار کے بھوکے تھے اور معاذ اللہ حباب ابن منظر نے مہاجرین کو مدینے سے نکال باہر کرنے کی دھمکیاں دی اور حضرت سعید نے پورا زور لگایا کہ خلیفہ بن جائیں جب اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو ساری عمر بلکل الگ تھلگ ہو گئے کہ جب مجھے حق نہیں ملے گا تو میں اس کو حق والے کو مانوں گا بھی نہیں غصہ اور ناراضگی کا یہ عالم کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہ جباد میں نماز پڑھتے نہ جمعہ کی نماز پڑھتے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا ذہن میں قبیلہ آس نے حضرت ابو پکر کی بائیت کی لیکن وہ اس لیے کی کہ وہ خضرج کو بسند نہیں کرتے تھے یعنی یہ تمام چیزیں اس طرح کی کئی وصفے بھی دل میں پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر صورتحال در حقیقت ایسی ہی تھی اگر حالانکہ یہ سب جھوٹ ہیں من گھڑت قصے ہیں اس میں اگر صورتحال ایسی ہی تھی تو اب آپ ایمان سے بتائیں کہ ان لوگوں کا اگر ایسا کردار سامنے آگے چل کے آنا تھا کیا یہ بات اللہ کے علم میں نہیں تھی کیا یہ بات اللہ عزوجل کے علم میں نہیں تھی کیا یہ بات اللہ کے رسول کو اللہ نے نہیں بتائی ہوتی وہی اللہ کے رسول ہے نا جنہوں نے ان لوگوں کو چن چن کے ان کے فضائل بیان کی اللہ کے رسول ہی ہیں نا جنہوں نے ان میں سے ہی عشرہ مبشرہ کا انتخاب بھی کیا انہی لوگوں کو بدری بھی کہا اعملوا ما شئتم اللہ نے کہا ہم جو مرضی چاہے کرتے پھر ہو فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ مَنَنَيْ دُمْهِ مَعَفْتَرْ دِیَا ہے اگر یہی کردار ان کا آگے چل کے ہونا تھا تو ان کو اصحابِ سُلِح حُدیبیہ بیتِ رزوان اصحابِ بیتِ رزوان یہی لوگ تھے نا یہی لوگ غازی بھی تھے پوری سران بندے بھی تھے تو اب انسان ان تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ رکھے تو کہتا ہے یار it doesn't make sense it does not make sense اچھا جو اہلِ علم ہے وہ ابنِ جریر تبری اور ان کے ہم اثر مولفین کی اندازِ تعلیف کو جانتے ہیں کہ وہ تمام واقعات کو جمعتا ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوتے کہ ایک عام آدمی اگر کتاب اٹھاتا ہے نہ وہ پڑھتا ہے وہ ہر واقعے کو نقل کر لیتا ہے ہر واقعے کو انکلوڈ کر لیتا ہے جو اہلِ علم ہوتے وہ ایسا نہیں کرتے انہیں علم ہے کہ ابنِ جریر نے اس روایت کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جانے کہ اگر یہ واقعہ آ جائے تو اس کی سند میں یہ 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 لوگ ہیں ان پہ پھر تحقیق ہے جرہ و تعدیل ہے اب ان کی ذرائی ہے جو دو لوگا ہیں ایک تو حشام بن محمد ہے اور ایک ان کے اپنے استاد ابو مخنف ہیں ان لوگوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ علماءِ فنِ حدیث ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ ساری دوایت آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ پہلے راوی حشام بن محمد کو انہیں اور ان کے استاد مکرم ابو مخنف کو انہیں تو یہ علم ہو جائے گا غلط فہمیوں کے سارے کے ساری بدلیاں خود چھڑ جائیں گے حافظ شمس الدین زہبی بلکہ ان کو امام الزہبی کہتے ہیں درجہ امام کو پہنچتے ہیں اور ساتھ فنِ حدیث میں مقام یہ ہے کہ حافظ ہیں اس زمانے میں جسے لاکھوں حدیثوں کا علم ہو جرہ و تعدیل کے ساتھ اسناد کے ساتھ اسے حافظ کہا جاتا تھا اسی طرح حافظ ابن کسیر قرآن کی یاد کرنے والوں کو اس زمانے میں حافظ نہیں حدیث کے یاد کرنے والوں کو جب لاکھوں میں تین لاکھ کم سے کم حدیثیں یاد ہوں جرہ و تعدیل اور اسناد کے ساتھ اور درجہ حدیث کے ساتھ تو پھر وہ درجہ حافظ کے اوپر آتے تھے تو حافظ شمس الدین زہابی یا امام الزہابی اپنی کتاب میزان الاعتدال فِ النقض الرجال میں لکھتے ہیں کہ ان کا پورا نام ہشام بن محمد بن سائب الکلبی ہے یہ جو پہلے راوی ہیں اللامہ جرہ و تعدیل نے علماء جرہ و تعدیل نے ان کے بارے میں یوں اظہار کیا ہے اس کو کون لکھتے ہیں امام زہابی ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کونیت ابو عبداللہ ہے محمد بن احمد بن عثمان الزہابی ان کا نام کیا ہے محمد اور ان کے والد کا نام احمد ان کے دادا کا نام عثمان مشہور ہیں یہ شمس الدین الزہابی کے نام سے ان کا زمانہ کب تھا ان کا زمانہ سات سو سال قبل تھا اور انہوں نے اپنی کتاب میزان الاعتدال فِ النقض الرجال میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چار کے اوپر جرح تعدیل کی ہے اس راوی کے اوپر اور اس کو بتایا ہے کہ امام احمد ابن حمبل کہتے ہیں امام احمد ابن حمبل جن کا تعلق کس سے ہے جن کا تعلق اوہ قرون اولہ کے بعد امام بخاری سے پہلے کے ہے امام احمد ابن حمبل اساتذہ امام بخاری میں سے تو امام احمد ابن حمبل کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں ہشام بن محمد کے بارے میں ہشام بن محمد بن سائب الکلبی کے بارے میں کہ یہ قصہ گو آدمی ہے سٹوری ٹیلر ہے کانیاں بناتا ہے اور نصب بیان کرنے والا تھا تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس سے روایت کرتا ہو امام دار قتنی ایک اور بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مطروق ہے محدثین کے نزدیک تو اس سے روایت لی نہیں جاتی ابن عساکر کی رائے ہے کہ یہ تو رافضی ہے شیعوں میں خارجی ہے شیعوں میں جو خارجی ہوتے ہیں جو بالکل نکل جاتے ہیں ان کو وہ رافضی کہتے ہیں جن سے شیعے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے یہ تو غیر سقہ آدمی ہے اب ان کے استاد کے بارے میں سنیے ابو مخنف ابو مخنف کا جو نام ہے امام زہبی نے لکھا ہے اس کا اصل نام تھا لوت بن لحی اور اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ شِعِيًّا یہ شیع تھا اور آئمہ فن کے نزدیک یہ ضعیف الحدیث ہے تو جس روایت کے دونوں راوی اس قسم کے ہوں اس روایت کا قابل قبول ہونا کیسے پوسیبل ہے قابل قبول ہی نہیں ہے اور اس روایت کو لوگ پڑھتے اور پھر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ امام تبری نے اس کو تاریخ تبری میں نقل کیا ہے تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے اسلام میں پی ایڈی کرنے میں اور علماء جو صحیح پروسس سے گزرتے ہیں میسٹرز ان اسلامیک سٹیڈیز ہوتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں جی رو تعدیل کا علم تو ہوتا نہیں اور آگے بعد منتقل کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں آگے بعد لکھ دیتے ہیں کہ جی فلا کتاب میں ہم نے واقعہ پڑھا ہے جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور یوں پھر روایت بن جاتی ہے اسی کتاب کونسی میزان الاعتدال فی النقد الرجال اس کے صفحہ نمبر 199 پر ایک دوسری روایت ہے جو صورت حال کا ایک بالکل نیا نقشہ پیش کرتی ہے اس لیے باتیں جب پڑھی جاتی ہے پھر ان کو ٹٹولا جاتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کردار تو حضور نے نہیں پیش کیا یہ کردار تو قرآن نے نہیں پیش کیا یہ اترتے نہیں اس کسوڑی پر جس پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ کچھ گڑھ بڑھ ہیں اب دیکھتے ہیں جو دوسری روایت ہے وہ بالکل برقس ہیں روایت کی ابتداء تقریبا انہی حالات سے ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سقیفہ بنو سعیدہ میں انسار کی اجتماع کی خبر میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسار سقیفہ بنو سعیدہ میں جمع ہوئے وہ چاہتے تھے کہ لیڈر جنا جائے اور ان کا یہی خیال تھا کیونکہ یہاں پہ ہمارا شہر ہے ہماری تعداد زیادہ ہے اس لیے وہی شخص لیڈر بن سکتا ہے جو اس شہر کا ہو جو یہاں کا ہو اس کو یہاں کی سپورٹ ہوگی بیکنگ ہوگی مستحکم ہوگا ٹھیک ہے حالِ بیعت الگ رہے اس معاملے سے وہ پولٹیکل معاملے سے الگ رہے پولٹیکس کے اندر ابھی نہیں پولٹیکس میں یوز کر رہا ہوں کہ وہ اقتدار کے اندر ابھی سٹیپن نہیں کرنا چاہتے تھے وہ الگ ہو گئے مخاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کو چن لیا اب آگے چلتے ہیں جب حضرت ابو بکر حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہ جمع ہو گئے ہیں اس اجتماع کی خبر ملی تو آپ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی معیت میں فوراں وہاں پہنچے کون حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اس مجمع سے خطاب کرنا چاہتے تھے لیکن صدیق اکبر خود گویا ہوئے صدیق اکبر نے اس خطاب میں انسار کے حق میں جو آیات نازل ہوئی تھی اور جو ارشادات حضور کی زبان اقدس سے نکلے تھے انہیں ذکر کیا تو پہلے کس کی شان بیان کی صدیق اکبر نے انسار کی شان بیان کی اور فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار دوسری وادی میں چلیں تو میں انسار کی وادی کو اختیار کروں گا پھر فرمایا لقد علمت یا سعد کس سے؟ اب سعد ابن عبادہ سے ڈائریک مخاطب ہو گئے اب انسار کو بتا دیا نا کہ ہم جانتے ہیں تمہاری فضیلت ہم مہجر جانتے ہیں تمہاری فضیلت یہ نہ خیال کرنا کہ ہم تمہاری فضیلت نہیں جانتے لقد علمت یا سعد اے سعد تم خوب جانتے ہو انہا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قال تم اس وقت بیٹے ہوئے تھے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ خلافت کی حقدار قریش ہے خلافت کی حقدار قریش ہے تو سعد کو یہ بات یاد کروائی دیکھیں نا صدیق اکبر کا مقام کہ اللہ تعالی نے ان کو ایک صبر ایک استقلال دیا تھا ایک جمعیت بھی تھی اس کے وقت اور راوی بھی موجود ہوں گے لیکن باقی لوگوں کا زہر اس طرف نہیں جا رہا تھا صدیق اکبر نے وہ بات سامنے رکھی کہ تمہیں یاد ہوگا سعد تم بھی تو بیٹھے تھے نیک لوگ قریش کے نیک لوگوں کے فرما بردار ہوں گے اور بدکار لوگ قریش کے بدکاروں کے تابدار ہوں گے یہ سنتے ہی جیسے سعد کو ہوش آگیا ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے کہا صدقت صدقت اے ابو بکر تم نے سچ کہا جو قول رسالت ماب کا آپ نے سنایا ہے یہ سچ ہے میں اپنے دعوے سے دست کش ہوتا ہوں پیچھے ہٹتا ہوں چنانچہ چنانچہ اب تم امیر ہوگے اور ہم تمہارے وزیر ہوں گے اسی طرح جس طرح ہم اللہ کے رسول کے وزیر تھے اللہ کے رسول کے انصار تھے ہم تمہارے بھی انصار ہوں گے اچھا اس روایت میں نہ حضرت حباب ابن منظر کی دھمکیاں ہیں نہ حضرت سعید کی ہٹ دھرمی ہیں اور نہ زد ہیں ابتداء میں انصار کو یہ خیال گزرا کہ وہ خلافت کے زیادہ حق تار ہیں اسی کیلئے انہوں نے اجتماع منعقد کیا لیکن جب صدیق اکبر نے بروقت مداخلت سے یہ شرر شولہ بننے سے پہلے ہی بجا دیا انصار نے اپنے آقا کا ارشاد سنا کہ خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کو ایکسیٹ کیا نہ کوئی توتو ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا نہ کوئی اظہار انانیت ہوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بڑی جا فشانیوں سے جو امت تیار کی تھی اس سے اسی قسم کے رویے کی توقع کی جا سکتی تھی نہ کہ اس رویے کی جو پہلے بیان کیا گیا تھا اچھا قریش میں امارت چننے کی ایک بہت ہی بڑی وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن جو ہے وہ بہت دور تک جاتا اگر انصار میں سے کسی کو چن لیا جاتا انصار سے جو آدمی چنا جاتا وہ مدینے میں تو بہت چمکتا لیکن عرب اس کے اوپر متفق نہیں ہوتا کیونکہ مدینہ منورہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا مدینہ منورہ کی تاریخی حیثیت انصار کے قبائل کی تاریخی حیثیت کوئی تھی نہیں کہ عرب ان پر متفق ہوتے ہیں جبکہ مہاجرین کا تعلق قریش سے تھا اور قریش مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ جو ہے وہ تمام عربوں کا سینٹر تھا مذہبی سینٹر تھا تو عربوں کا جزیرہ عرب کے مکہ والوں کے اوپر متحد ہونا زیادہ انکان تھا بنسبت وہ انصار پر متحد ہوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویجن تھا اس لئے آپ نے اس کو سامنے رکھا اس کے اندر کسی کی فیورٹیزم نہیں تھی بلکہ اس حکومت کی اس محنت کی بقا تھی اس مشن کی بقا تھی جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور صحابہ کی اس جماعت کو تیار کیا تھا تو یہ وہی امت ہے جس کی تعریف قرآن کریم کے صفحات میں ہے یہ امت وہ نہیں ہے جس کے بارے میں لوگوں نے چیزیں گھڑ لگے اچھا علامہ ابن خلدون نے بھی اسی رائے کی تائید کی تاریخ ابن خلدون کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایٹھ ہنڈرڈن فٹی سکس پہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب رہلت فرمائی اور سقیفہ کا واقعہ ہوا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تو تمام مہاجرین اور تمام انصار نے حضرت ابو بکر کی بیعت پر اتفاق کیا سعاد کے علاوہ کسی نے مخالفت نہیں کی یہ سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے حضرت کون کہہ رہے ہیں یہ ابن خلدون کہہ رہے ہیں بہت بڑے تاریخ نبیس ہیں پوری تاریخ ابن خلدون بہت جامع کتاب ہے کئی جلدوں پر مشتمل ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سعاد نے خلافت خبول نہیں کی یہ روایت ہم اسی صورت میں لے سکتے ہیں کہ سعاد کا اختلاف کسی صحیح سنت سے ثابت تو ہونا بہلے سعاد کا اختلاف ہمارے پاس کسی صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا تو ہم کیسے اس روایت کو لے لیں اچھا امام احمد ابن حمل نے اپنی مسنت میں یہی روایت مخصوص سنت کے ذریعے سے نقل کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے انصار کی تعریف کے بعد حضرت سعاد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لقد علمت يا سعاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانت قاعد قریش ولات هذا الامر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعاد صدقتا فنحن الوزراء وأنتم الامراء تو یہ وہی بات جو ابھی آپ سے پہلے میں نے ارز کی تھی کہ حضرت ابو بکر نے حضرت سعاد سے کہا تم موجود تھے جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ امیر قریش میں سے ہوگا اور وہ تمام بات پھر حضرت سعاد نے کہا کہ بھئی ہم مانتے ہیں ہم اس پہ بلیف کرتے ہیں کہ ہم وزراء ہوں گے آپ عمراء ہوں گے طبقات ابن سعاد میں جو روایت ہے اس میں بھی ان امور کا تذکیرہ تک نہیں جو ہشام ابن محمد اور ابو مخنف کی مہربانی سے ان روایت کا حصہ بن گیا انہوں نے جو چیزیں شامل کر دی ہیں وہ اس کا حصہ تک نہیں ہے نہ طبقات ابن سعاد میں ہے نہ امام احمد کی روایت میں ہے نہ علامہ ابن خلدون کی اس میں ہے نہ ہی یہ اس کو تبری نے جو دوسری روایت نقل کی ہے اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اچھا سقیفہ بن سعیدہ میں انسار کے دونوں قبیلوں عوصر خزرچ نے دونوں موجود تھے نا وہاں پہ اور پھر مہاجرین بھی معجمہ ہو گئے تھے ان سارے لوگوں نے صدیق اکبر کے دست مبارک پر خلافت کی بائیات کی پھر یہ لوگ مسجد نبی میں واپس آئے ٹھیک ہے اچھا اب اس زمن میں کچھ اور باتیں بھی شامل کر لی گئی ہیں جو بظاہر کیا پڑھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ موقف نہیں ہو سکتا کن لوگوں کا صحابہ کرام کا کہ حضرت عمر کی سعید بن عبادہ سے سخت سخت تلخ کلامی سعید بن عبادہ کی حضرت عمر سے سخت تلخ کلامی اچھا یہ روایات جب پچھلے لوگ جمع کرتے تھے نا ساری روایات تو ہمارے یہ جو وہ لوگ جو شیعہ لوگ ہیں نا جو ان چیزوں کے اوپر بینک کرتے ہوں گئے یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے ہم نے تمہاری کتاب میں پڑھا ہے وہ یہ فلا کتاب میں پڑھا ہے فلا کتاب میں پڑھا ہے تو اللہ کے بندے اس زمانے میں اس روح یہ ہوتا تھا کہ روایتیں جمع کر دی جاتی تھیں اور اس کے ساتھ سند لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ روایتیں مطروق ہیں یہ روایتیں ٹھیک ہیں یہ روایتوں پر کلام ہیں تو جو محدثین ہیں وہ سمجھتے تھے عام آدمی کے لیے کتابیں نہیں تھیں اچھا اسی طرح آپ در المنصور اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر کی کتاب ہے وہ پوری کی پوری کتاب اسی طرح لکھی ہے کہ ہر آیت کے نیچے ساری روایتیں جمع ہو گئی ہیں لیکن محدثین جانتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں کہ فلا روایت اسی لیے نقل کی گئی ہے کہ یہ جھوٹی اس کو نہ لیا جائے اور فلا روایت اس لیے نقل کی گئی ہے کہ یہ صحیح اس کو لیا جائے لیکن انہوں نے ساری روایتیں جمع کر دی کس کے لیے محدثین کے لیے مفسرین کے لیے اور وہ جو علم رکھتے ہیں تاکہ وہ چھانٹ سکے اور آگے علم دے سکے کہ غلط باتیں بھی تو جمع ہو گئی نا تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ غلط ہیں اگر صحیح جمع ہو جائیں اور کوئی بعد میں غلط والی کہیں سے لا کے شامل کر دے کہے یہ حدیث بھی ہے تو اس کو بتائیں تو صحیح نہیں نہیں یہ حدیث نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ تم جو حدیث لائے ہونا تم نے تو سند اس کی ویار نہیں کی ہمارے پاس سند ہے یہ سند ہے اس کی اور ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس کی سند میں یہ راوی ہے تو علماء کی بڑی محنت ہے اس میں اور اس کو ایک عام آدمی سمجھتا نہیں ہے اور جب اس سمجھتا نہیں ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے درس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت کا سلسلہ مسجد النبی نے ہوا اس کو بھی دیکھیں گے اور وہ اشکال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیعت کی طرف سے پیدا کر دیے گئے ہیں ان کا بھی اسی ذرا اضالہ کریں گے جیسا اس مسئلے کا اضالہ کیا ہے اللہ عز و جل سے ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم ان معاملات کو آسان زبان میں آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی اس طرح کی کسی کے ذہن میں کوئی دور تک بھی کوئی اس قسم کی کوئی بات ہو تو وہ چھٹ جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں